بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ بھائی سعودی ریویہ میں پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں اس سے تین افراد پاکستانی ہیں اچھا یہ جرائن کا کر رہتے ہیں میں خود حران ہوا ہوں یہ ویڈیو دیکھ کر دو افراد اور ہیں ان کے ساتھ تین افراد پاکستانی ہیں اچھا کچھ دن پہلے ہی میں نے آپ کے ساتھ ایک نیو شیئر کی تھی جن میں میں نے آپ کو دو پاکستانی دکھائے تھے یعنی کہ ایک افغانی تھا ایک پاکستانی تھا افغانی بھی بھائی وہ پاکستانی ہڑیے میں دکھائی دے رکھا تھا لیکن بعد میں پتہ جلا تھا کہ وہ ایک افغانی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی نوٹوں کی شو میڈ کروا رہے تھے شوشل ویڈیا کے اوپر ٹک ٹک پر ویڈیو لگا رہے تھے اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے اپنے لائکس وغیرہ لینے کے لیے تو بعد میں بھائی آپ کو پتہ ہے ٹک ٹک وغیرہ پر کوئی بھی ویانوں کی گولڈ وغیرہ کی ویڈیوز اور پرسنل ڈیکومیٹس جو آپ کے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز شیئر کرنا ٹک ٹک پر کیا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر وہ قنونلن جرم مانا جاتا ہے سعودی ریبیہ میں اور آپ کو اس کے اوپر فائن اور جیل ہو سکتی ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہوں آپ کے پاس بھائی مکہ المکرمہ سے یہ ویڈیو ہے پانچ افراد کو گرفتر کر لیا گیا ہے بہت سے افراد ایسی ہیں سعودی ریبیہ میں خاص کر میرے خارجی بھائی جو سعودی ریبیہ میں رہتے ہوئے کبھی نہ کبھی کسی نہ موقع پر ان کے بھائی رہائی سے کوئی نہ کوئی چوری ہوئی ہوگی تو میری بھی ایک دو دفعہ ہوئی ہے جی تو اس کے مطلق ڈیٹیل میں کیا جائیں گے لیکن یہ پانچ افراد کام یہ کرتے تھے کہ سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں یہاں پر سعودی ریبیہ میں مقیم ہوتے ہیں ان کی وردی بغیرہ پہنٹے تھے بائی ویسی کیپ بغیرہ اوپر لیتے تھے تاکہ مکمل طور پر یہ سیکیورٹی گارڈ ہی لگے اس کے بعد یہ رہائشوں میں گھومتے تھے کہیں دیکھتے تھے کہیں رہائش کے اندر کسی کمرے میں کوئی بندیہ تو نہیں ہے یا دن کے ٹائم یا رات کے ٹائم جہاں ان کا موقع لگتا تھا وہاں سے بھائی یہ کمروں کے اندر سے خارجی بھائیوں کے غیر ملکی جو یہاں پر مقیم ہیں ان کے رومز وغیرہ سے ان کی چوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے اوپر الزام یہ بھی لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک گاڑی بھی چوری کی ہے اسی ہلیے کے اندر سیکیورٹی گاڑ کے ہلیے کے اندر رہتے ہوئے تو سعودی ریبے میں ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں غیر ملکیوں کی چورییں ہوتی ہیں جی گھروں سے لیکن یہ سعودی ریبی ہے یہاں پر پھر بعد میں پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی جاتی ہے تو تمام طرح میرے خارجی بھائی اس بات پر خاص خیال رکھئے کہ اپنے بھائی رومز وغیرہ کے لاکھ وغیرہ اچھے سے لگا کر رکھئے ان حضرات کو سعودی پولیس پکڑ تو لیتی ہے لیکن ہمیں بھی اپنی سیفٹی پوری کرنی چاہیے کسی اور نیوز کے مطلق جان نہ ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی شد کا شار کیے گا اللہ حافظ